ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم my all dear students hope so you and your family will be fine students i am your urdu teacher from the right school dj khan i will give you all my complete urdu lecture from online due to coronavirus my humble pray to almighty allah save all of us from this virus ameen okay students let's begin our today's topic for class 4 so please be attentive and be ready for this lecture firstly open the urdu book and the page number is 8 i have already opened this page our topic name is اسوائے حسنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں آپ کو خاص الفاظ نظر آ رہے ہوں گے میرے ساتھ یعنی اپنی تیچر کے ساتھ آپ نے ان لفظوں کو repeat کرنا ہے دھوڑانا ہے reach کرنا ہے ساتھ میں پڑھنے کے بعد آپ نے اسے اپنے کوپی پر no down کرنا ہے خوش خط کر کے یعنی اچھی رائٹنگ میں neat and clean number one پر ضابطہ حیات number two پر محضب number three پر متمدن number four پر انداز number five پر دشوار number six پر ناپسندیدہ and number seven یعنی last thing اخلاق مبارکہ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اسلام ایسا دین ہے اسلام ایسا دین ہے جو ہمیں دنیا و آخرت سوارنے کے لیے دنیا و آخرت سوارنے کے لیے بہترین اصول بتاتا ہے again repeat with me اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے یعنی دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں اسلام جیسا مذہب نہ ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا کیونکہ ہمارا دین ایسا دین ہے جو مکمل ہے اسلام ایسا دین ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت سوارنے کے لیے بہترین اصول بتاتا ہے ہمارے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ اس لائن کو انڈرلائن کیجئے گا حیات مبارکہ یعنی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک کھلی کتاب کی مانند یعنی جیسا یا جیسی ہمارے سامنے ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو بچوں کیا بنا کر بھیجا ہے رحمت کیا بنا کر بھیجا ہے رحمت ایک محذب معاشرے میں کامیابی اور عزت سے زندگی گزارنے کے لیے آداب و اخلاق کا ہونا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے تو پیارے بچوں ایک محذب معاشرے کے لیے کیا ضروری ہے کن دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے نمبر ایک اداب نمبر اخلاق یعنی اس انسان میں آداب کا ہونا بھی ضروری ہے اور اخلاق کا ہونا بھی ضروری ہے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب بھی ہو اور عزت سے زندگی گزارے The next line is آداب نبوی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آداب تھے ان کو اپنا کر ہم متمدن اور محذب کہلا سکتے ہیں اور دنیا میں عزت و عبرو کی زندگی بسر کر سکتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی محفل میں شرکت فرماتے یہ ان کے آداب کی پہلی مثال یہاں آپ کو دی جا رہی ہے ڈیٹیل کے ساتھ غور سے پڑھیں اور غور سے سمجھیں پلس اس کو اپنی لائف میں شامل کیجئے اپنے ایٹکیٹس میں اپنے مینرز میں اپنے طور طریقے میں جیسا کہ ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو بچوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی محفل میں شرکت فرماتے تو جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے وہ ایسا نہیں کرتے تھے کہ ان کے لئے وہ سوچتے تھے کہ ان کے لئے سپیشل جگہ ہو اور وہ وہاں بیٹھیں گے ورنہ نہیں بیٹھیں گے نہیں ان کی سمپلی سٹی کی مثال اس بات سے اس بات سے ان کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہ کتنا سادہ زندگی گزارنے پر معمور تھے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو اور تکبر کا اظہار نہ ہو یعنی دوسروں کو تکلیف نہ ہو اور تکبر کا اظہار نہ ہو یعنی کوئی دوسرا یہ نہ سمجھے کہ یہ پراؤڈی ہیں تو اس لئے جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے یعنی اس قدر سادہ شخصیت کے مالک تھے اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل میں سرگوشی کرنے سے منع فرماتے سرگوشی کسی کہتے ہیں جب دو بندے آپس میں بیٹھے ہوں اور کان میں کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہوں اور تیسرا بندہ انہیں دیکھ رہا ہو لیکن سمجھ کچھ نہ آ رہا ہو صرف دکھائی دے رہا ہو کہ دو بندے آپس میں کچھ بول رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات ناپسند ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس بات کو ناپسند کرتے تھے کیونکہ اس سے دوسرے کو شک ہونے لگتا ہے اور وہ غمگین ہو جاتا ہے کنفیوزن کا شکار ہو جاتا ہے کہ آیا یہ میرے بارے میں بات کر رہا ہے یا کسی اور کے بارے میں بات کر رہا ہے لیکن بارحال کسی کے سامنے سرگوشی نہیں کرنے چاہیے جب آپ سپیشلی محفل میں بیٹھے ہو پیارے بچوں آپ بھی اس بات پر عمل کیجئے محفل میں خاموشی سے بیٹھنا چاہیے یعنی کہ جب آپ جائیں کسی محفل میں تو فضول کی بات کرنے سے گریز کیجئے کوئی بھی بات نہ کیجئے خاموش بیٹھے رہے اور سرگوشیوں سے باز رہنا چاہیے یعنی پھر وہی بات ایک دوسرے کے کانوں میں کچھ نہیں کہنا چاہیے نیکس لائن ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کا انداز یعنی بات کرنے کا انداز بات کرنے کا طریقہ نہایت سادہ سادہ فہم اور امدہ تھا سادہ فہم اور امدہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسان انداز میں گفتگو فرماتے یعنی کہ یہ سمجھے پیارے بچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی مشکل انداز میں بات نہیں کرتے تھے اس طرح اس انداز میں بات کرتے تھے کہ محفل میں جتنے بھی بندے بیٹھے ہوتے تھے سب کو آپ کی بات آسانی سے سمجھا جاتی تھی تاکہ مخاطب با آسانی سمجھ سکے ضرورت پڑھنے پر بات دھورا بھی دیتے تھے یعنی جب آپ کو لگتا تھا کہ ابھی شاید میری بات کسی کو سمجھ نہیں آئی لہٰذا وہ اپنی بات کو ریپیٹ کر دیتے تھے چاہے ٹو ٹائمز ہو ٹری ٹائمز ہو جیسے بھی بات کو دھوراتے ضرور تھے اگر گفتگو کے وقت زیادہ آدمی ہوتے یعنی کہ ایک دو یا تین یا اس سے بھی زیادہ افراد ہوتے آدمی ہوتے تو ہر ایک کی طرف توجہ دیتے تھے یعنی کسی ایک خاص شخص پر توجہ نہیں دیتے تھے اپنی بات کو سمجھانے کے لیے ہر ایک فرد ہر ایک مرد ہر ایک آدمی ہر ایک انسان جو وہاں پر موجود ہوتا تھا ان کو اپنی بات سمجھاتے تھے بہ آسانی تاکہ سب کو ان کی بات ان کا بات کا مطلب سمجھ آ جائے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں ان کی بات کا کیا پرپرز ہے کیا مقصد ہے کون سا اللہ تعالیٰ کا وہ میسیج ہے جو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اور لہٰذا ان کا طریقہ کارٹ بات کا یہی تھا نیکس لائن ایس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے خوشی اور مسکراہت سے ملتے تھے یعنی چہرے پر all time smile ہوتا تھا یعنی مسکراہت ہوتی تھی مسکراتا چہرہ ہوتا تھا آپ کا اور ہستے مسکراتے لوگوں سے ملتے اور جولتے تھے اور ان پر سلامتی بھیجتے اور سلام کا جواب احسن طور پر دیتے احسن طور پر یعنی کہ اچھے انداز میں ان کو سلام کا جواب دیتے یعنی میٹھے انداز میں اچھے انداز میں تاکہ دوسرے کو اچھا فیل ہو اچھا محسوس ہو نیکس لائن is کسی کے گھر میں داخل ہونے سے کب کسی کے گھر میں داخل ہونے سے کب یعنی کہ پہلے کب من پہلے اجازت طلب کرتے طلب یعنی کہ چاہتے مانگتے کسی کے گھر میں داخل ہونے سے کب اجازت طلب کرتے کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت ضرور مانگتے تھے تین دفعہ ٹری ٹائمز اجازت طلب کرنے کے بعد بھی اجازت نہ ملتی تو واپس لوٹ جاتے یعنی واپس چلے جاتے تھے ایسا نہیں تھا کہ ٹری ٹائمز انہوں نے اوپن نہیں کیا دور یا پرمیشن نہیں ملی تو رکے رہے وہیں پہ ٹھہر رہے نہیں آپ تین دفعہ اجازت طلب کرنے کے بعد واپس آ جاتے یہ ہوتا ہے طریقہ زندگی گزارنے کا اور اس وحسنہ یہی ہے جو میں نے آپ کو یہاں پر پڑھائے ہیں سمجھائے ہیں یہی آپ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور اخلاق میں شامل ہیں پیارے بچوں آپ کو بھی انہی باتوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور یہی باتیں اپنی لائف میں شامل کر لینے چاہیے تاکہ ایک آپ کامیاب اور عزت سے زندگی گزاریں اور متمدن اور محضب کہلا سکیں from me side اللہ حافظ stay safe stay home